اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام نوان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل ہوم آف اکمٹنسی پہ خوش آمدید کہتے ہیں ریسپیکچوڈ سٹوڈنٹ آج ہم لوگ جس ٹاپک کی بات کریں گے یہ ہے پرابلم نمبر ففٹین اس سے پہلے کہ ہم لوگ ڈسکشن کا آغاز کریں جو ویورز چینل پہ نئے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن کا سائن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئے لیکچر کی بروقت اطلاع مصول ہو سکے ریسپیکچوڈ سٹوڈنٹ کوئیسن نمبر ففٹین میں لکھا گیا ہے ہمارے پاس کچھ اڈجسمنٹس ہیں ہم اڈجسمنٹ کو بعد میں ریڈ کر لیتے ہیں پہلے ہم لوگ ٹرائل بیلنس کو لیبل کر لیتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے ٹرائل بیلنس میں کیش ایٹ بینک یہ کرنٹ ایسٹ ہے بیلنس شیٹ میں کیش ان ہینڈ یہ کرنٹ ایسٹ ہے بیلنس شیٹ میں بیٹ ڈیٹس ورکنگ نمبر ون ڈسکاونٹ یہ ڈیبیٹ سائیڈ پہ ہے سو پروفٹ ان لاس اکاونٹ ڈیبیٹ سائیڈ فرنیچر فکس ایسٹ بیلنس شیٹ گود ویل فکس ایسٹ بیلنس شیٹ ویجیز ٹریڈنگ اکاونٹ دیبیٹ سائیڈ کونٹ اکاونٹ ڈیبیٹ سائیڈ سیکیڈ پرچیز سیکیڈ خلچ کی ایسٹ بی McG metro ون رسول کی اپنی شےaid ٹریڈ ڈیبیٹ سال کیش شیٹ بیلنس شیٹ ڈرائنگ لیس فرام کیپیٹل بیلنس شیٹ میں کیریج انورڈ ڈائریکٹ ایکسپینس ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ ڈائبیٹ سائیڈ کیریج آؤٹ ورڈ ڈائریکٹ ایکسپینس ہے پروفیٹن لاس اکاؤنٹ ڈائبیٹ سائیڈ ریٹرن انورڈ یہ آپ کے لیے سیلز ریٹرن ہے لون ٹو میسٹر ایکس جو لون ٹو میسٹر ایکس ہے یہ آپ کے لیے ایسٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جائے گا یہ آپ کے لیے فکس ایسٹ ہے کیونکہ اس سے متعلقہ فکس ریٹ اوپر منشن کیا گیا ہے رینٹ پروفیٹن لاس اکاؤنٹ ڈائبیٹ سائیڈ کریڈٹ بیلنسز میں رینٹ بائی سب لیٹنگ سب لیٹنگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کسی سے جگہ کرائے پہ لیے آگے آپ نے کسی اور کو کرائے پہ دے دی اس کو نام دے دیتے ہیں سب لیٹنگ یہ آپ کے لیے پروفیٹن لاس اکاؤنٹ کریڈٹ سائیڈ سیل ٹریڈنگ اکاؤنٹ کریڈٹ سائیڈ ڈسکاؤنٹ پروفیٹن لاس اکاؤنٹ کریڈٹ سائیڈ ریزرو فار بیڈ ڈیٹ یہ اولڈ پرویین ہے ورکنگ نمبر ون میں لیابیلٹیز فار اکسپنس کرنٹ لیابیلٹی رینٹ پیبل کرنٹ لیابیلٹی لون فرام میسٹر وائے یہ لانگ ٹرم ڈیٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر فکس ریٹ آف انٹرس موجود ہے ریٹرن آؤٹ ورڈ یہ لیس کیا جائے گا ریٹرن آؤٹ ورڈ یہ لیس کیا جائے گا پرچیز میں سے کیونکہ یہ پرچیز ریٹرن ہے کیاپیٹل بیلنس شیٹ میں کریڈٹر کرنٹ لیابیلٹی بیلنس شیٹ لیں بچو جب ہم ٹریل بیلنس کو لیبل کر چکے ہوں تو اب ہم بات کرتے ہیں جسمنٹ ہے کلوزنگ سٹاک کی اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے دو ایفیکٹ ہوں گے ایک تو یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائیڈ پہ آئے گا اور دوسرا کرنٹ ایسٹ کے طور پر بیلنس شیٹ میں آئے گا یہ ہر کوئیسن میں آرہا ہے اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے جانتے ہیں نیکس ہے ون کوارٹر ون کوارٹر کا مطلب ہے ایک بٹا چار کوارٹر میں چار اسے ہوتے ہیں ون تھرڈ ہوتا ہے ایک بٹا تین ون ہاف ہوتا ہے ایک بٹا دو تو ون کوارٹر ہے تو ایک بٹا چار آف دی انشورنس پریمیم فال ان دی نیکسٹ یئر یہ نیکسٹ یئر سے بلانگ کرتا ہے اس کے دو ایفیکٹ ہوں گے ایک مائنس انشورنس اور کرنٹ ایسٹ بیلنس شیٹ اس ایڈجسمنٹ کا ایفیکٹ آپ انشورنس کے ساتھ بھی ٹک کر دینا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس کے اوپر دو ایفیکٹ ہیں اس کے ساتھ ایک ایڈجسمنٹ ہے جس کے دو ایفیکٹ ہوں گے لون ٹو مسٹر ایکس کیریڈ ایٹ پرسنٹ انٹرسٹ پر اینم جو لون ٹو مسٹر ایکس ہے جو آپ کے پاس یہ لون ٹو مسٹر ایکس تھرٹی سکس تھاؤدن ہے جو آپ کا فکس ایسٹ ہے اس کے اوپر سودھ ملنا چاہیے آٹھ پرسنٹ ابھی تک ہمیں سودھ کیلکلیٹ نہیں ہوا ابھی تک اس نے یہاں پہ کسی جگہ پہ انٹرسٹ انکم کا ذکر نہیں کیا تو اس لیے آپ نے اب اس کے اوپر پورے سال کے انٹرسٹ کی ایڈجسمنٹ کرنا ہے وہ پورے سال کے انٹرسٹ کی ایڈجسمنٹ جب کریں تو اس سے پہلے بلکہ ہم ایک دفعہ اس کو ٹرائل بیلنس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی جگہ پہ کوئی پوائنٹ انٹرسٹ رسیو یا انٹرسٹ ایکسپینس کے طور پر موجود نہ ہو تو میں نے وہ غور سے دیکھا ہے لیکن وہ کسی جگہ پہ مجھے نہیں ملا اس لیے اب آپ کیا کریں گے کہ اس 36,000 کے اوپر آپ چارج کریں گے یہ پرسنٹیج 8% جب آپ 36,000 کے اوپر یہ 8% سود چارج کریں گے 36,000 کا 8% تو یہ 280 آئے گا اس کے دو ایفیکٹ آپ کریں گے اس کے دو ایفیکٹ کریں گے ایک ایفیکٹ پروفٹن لاس اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائٹ پہ انکم کے طور پر اور دوسرا کرنٹ ایسٹ بیلنس شیٹ کے جو سود کمالیا ہے ابھی وصول نہیں کیا آنے والے دنوں میں وصول کریں گے تو جو آنے والے دنوں میں وصول کرنا ہے وہ آپ کے لئے کرنٹ ایسٹ کے طور پر آئے گا اچھا جی بچو نیکس پوائنٹ آپ کے پاس آتا ہے لون فرام مستر وائے ایڈ کریڈ ایڈ 6% انٹرسٹ پہ رہے ہیں مستر وائے سے جو آپ نے سود لون لیا ہے یہ لائیبیلٹی ہے یہ لانگ ٹرم لائیبیلٹی ہے یہ جو لانگ ٹرم لائیبیلٹی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں فکس سود دینا ہے یہ جو ایسٹ ہے اس کے اوپر ہم نے سود لینا تھا اور یہ جو لائیبیلٹی ہے اس کے اوپر ہم نے سود دینا ہے جو ہم نے سود دینا ہے اس کے بھی دو ایفیکٹ ہوں گے اس کے دو ایفیکٹ کیا ہوں گے ایک پروفٹ انداز اکاؤنٹ کی ڈیبیٹ سائٹ کیونکہ یہ ہمارا اور ایکسپینس لائیبیلٹی بنے گا آمدنی وصول کرنا ہے اور ایکسپینس پے کرنا ہے ایکسپینس کی وجہ سے ڈیبڈ اور پے بلونے کی وجہ سے لائیبیلٹی انکم کی وجہ سے کریڈڈ اور رسیو بلونے کی وجہ سے ایسٹڈ اچھا جی بچو اب ہم بات کرتے ہیں نیکس پوائنٹ کی ڈیپریسیشن اس چارج آن فرنیچر ٹین پرسنٹ اس کے دو ایفیکٹ ہوں گے مائنس ایسٹڈ ایک آپ ایسٹڈ میں سے مائنس کر دیں گے جو فرنیچر ہے آپ ابھی اس کے ساتھ ٹک کر لیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اس کے اوپر ایڈیسمنٹ ہے کیونکہ آپ بار بار یہ ایڈیسمنٹ ایپریسیشن کی پر فارم کرتے رہے ہیں تو آپ کو پتہ اس کے دو ایفیکٹ ہوں گے پہلا ایفیکٹ کہ یہ ایسٹڈ میں سے مائنس ہوگا اور جتنی اماؤں ہی مائنس ہوگی وہ پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائیڈ پہ بھی آئے گی چھ ہزار کی چیزیں مالک نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیں جو ہمارے اکاؤنٹنگ ریکارڈ میں ہی نہیں آیا اس کے دو ایفیکٹ ہوں گے پہلا ایفیکٹ مائنس کیا جائے گا پرچیز میں سے محصہ آپ نے پرچیز میں ابھی تک اس کو لکھا ہی نہیں ہوتا تو آپ اس کو پرچیز میں سے لیس کر دیں گے دوسرا ایفیکٹ دوسرا ایفیکٹ اس کا آئے گا ڈرائنگ میں پلس کر دیا جائے گا ڈرائنگ میں ڈرائنگ کے ساتھ بھی ٹک کر لیں اور پرچیزز کے ساتھ بھی ٹک کر لیں لاسٹ اڈیجسپنٹ پرویین فار بیٹ ڈیٹس اس کے دو ایفیکٹ ہوں گے ایک یہ مائنس کیا جائے گا ڈیٹر میں سے اور دوسرا ورکنگ نمبر ون میں لکھ دیا جائے گا لیں سٹوڈنٹ اب بات آتی ہے اس کو سالو کرنے کی میں نے ٹائم بچانے کے لیے اس کا فارمٹ پہلے سے پریپیر کر لیا تھا تو اس کو تھوڑا سا لیبل کرتے ہیں اور اس میں ڈیٹا انسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کمپنی کا نام لکھ لیتے ہیں اس کوئسٹن میں کمپنی کا نام تو مجود نہیں ہے تو آپ اپنے پاس سے اٹریڈر لکھ لیں یا آپ اے بی سی لکھ لیں کوئسٹن نمبر ہے یہ 15 کمپنی کا نام مجود نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے پاس سے لکھ دیتے ہیں جی اٹریڈر کے ایک تاجر کا یہ ریکارڈ ہے جی ڈیٹر de ڈیٹر پرٹیکلرز اماؤنٹ پرٹیکلرز اور اماؤنٹ ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو یہاں تک پرپیر کر لیتے ہیں باقی کا جسا ہم لوگ پروفٹ اینڈ آس اکاؤنٹ کو دے دیں گے بیلنس شیٹ کو بھی ہم لوگ لیبل کر لیتے ہیں آر ٹریڈر بیلنس شیٹ ایز آن ایسٹس اماؤنٹ لیابیلٹی پلس کیپیٹل اماؤنٹ فرسٹ ٹائٹل آپ کے پاس کرنٹ ایسٹ سیکنڈ ٹائٹل فکسڈ ایسٹ کرنٹ لیابیلٹی سیکنڈ ٹائٹل فکسڈ ایسٹ کرنٹ سیکنڈ اینڈ کپیٹل اچھا بچو پہلا ٹائٹل ٹرائل بیلنس میں سے دیکھتے ہیں اور اس کو پلیس کرتے ہیں پہلا ٹائٹل ہے ہمارے پاس کیش ایڈ بینک اور کیش ان ہینڈ کیش ان ہینڈ کو فرسٹ اٹیمٹ میں لکھ لیں گے کیش ایڈ بینک کو سیکنڈ پہ لکھ لیں گے کیش ان ہینڈ اماؤنٹ ہے ٹونٹی فور ہنڈڈ کیش ایڈ بینک اماؤنٹ ہے ون زیرو ٹو ٹریپل زیرو بیٹ ڈیٹس یہ ورکنگ نمبر ون میں چلا جائے گا آپ جانتے ہیں ورکنگ نمبر ون میں چار چیزیں آتی ہیں ڈر ڈ ڈیٹ ڈ Brook نیو ڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈرب پرویژین ڈ pure ڈب سب سے پہلے لیں ڈر ڈل ڈبل دچ ڈという ٹرو آنس میں سے ڈ doing نیکس پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ ہمارے پاس انڈریکٹ ایکسپینس ہے پروفت ان لاس اکاؤنٹ کی ڈیبل سائٹ پہ آئے گا ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے سیون ٹو ڈبل زیرو نیکس ٹائٹل ہے ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ کے بعد فرنیچر کا فرنیچر آپ جانتے ہیں فکس حیسر ہے اور فکس حیسر بیلن شیٹ میں آئے گا یہاں پہ ہم لوگ پلیس کر دیتے ہیں جی فرنیچر فرنیچر کے اوپر ڈیپریسیشن ہے جس کے اوپر ڈیپریسیشن ہو وہ انہر کالوم میں اس کو اوپر میں نہیں لکھتے ڈیپریسیشن کا ریٹ ہمارے پاس question میں mention ہے اور ڈیپریسیشن کا ریٹ جو ہمارے پاس mention کیا گیا ہے وہ اس نے question میں بتایا ہے ڈیپریسیشن is to be charge at the rate of 10% minus ڈیپریسیشن at the rate of 10% 3600 so 36000 میں سے اچھا یہ 36000 کا میں نے لیا 10% 3600 minus کر دیں تو 32400 ہر اڈیپریسیشن کے دو ایفیکٹ ڈیپریسیشن کے بھی دو ایفیکٹ ایک یہ acid میں سے minus اور دوسرا indirect expense کے طور پر place کر دیا جائے گا ڈیپریسیشن on furniture 3600 نیکس پوینٹ ہے ہمارے پاس ڈیپریسیشن on furniture کے باگ goodwill goodwill بھی fixed acid ہے balance sheet میں آئے گا goodwill کی آپ کے پاس value ہے 60,000 next title ہے بچو ہمارے پاس wages wages trading account کی debit side لیکن بچو آپ جانتے ہیں اس میں پہلا point تو opening stock کا آتا ہے then question میں سے purchases کو place کیا جائے گا پھر آپ return کو place کریں گے اور ہمارے اس question میں ایک اور adjustment بھی ہے purchases سے متعلقہ جو کہ drawings کیا جو لکھی نہیں گئے پھر اس کے بعد wages کی باری آئے گی تو wages کی amount question میں mention ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ place کر دیتے ہیں اور wages کی جو value question میں mention ہے 1200 1200 next title ہے بچو ہمارے پاس insurance insurance indirect expense ہے اور جو indirect expense ہے آپ جانتے ہیں اس کو profit and last account کی debit side پہ لکھا جاتا ہے insurance کی amount 7200 ہے اور اس insurance کے اوپر adjustment بھی ہے insurance کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے one quarter of the insurance premium fall in the next year اس میں سے ایک بٹا چار حصہ جو ہے وہ next میں fall کرتا ہے تو آپ اس میں سے less کر دینا less prepaid insurance ہم prepaid insurance minus کر دیں گے 7200 multiplied by 1 by 4 جب آپ 7200 کا 1 by 4 calculate کریں گے تو amount آئے گی 1800 ایک effect یہ ہوگا کہ یہ 7200 میں سے minus کر دیا جائے گا 5400 اور دوسرا effect اس کا یہ ہوگا یہ current acid میں balance sheet کے طور پر place کر دیا جائے گا اور اس کو لکھ دیا جائے گا prepaid insurance کا اور amount آ جائے گی 1800 تو یہ آپ کے پاس insurance سے مطلقہ adjustment ہو جائے گی next point ہمارے پاس advertisement advertisement کے بارے میں جانتے ہیں یہ advertisement جو ہے یہ indirect expense ہے indirect expense profit and last account کی debit side پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیں گے advertisement advertisement کی جو amount ہے question میں وہ بھی ہے 36000 تو advertisement کی amount بھی آ جائے گی آپ کے پاس 36000 next title ہے ہمارے پاس advertisement کے بعد debtor debtor current acid ہے اور اس کے اوپر adjustment ہے bad debts کی یہاں پہ ہم لکھ دیں گے debtor جس کے اوپر adjustment ہو اس کو بچو ہم inner column لکھتے ہیں debtor کی amount trial balance میں سے confirm کرتے ہیں تو 36000 اس کے اوپر last adjustment ہے پرویجن کی minus پرویجن پرویجن کا rate ہے 5% یہ 5% لیا جائے گا اسی 36000 کا 3 lakh 60,000 multiplied 5% تو amount آتی ہے 18,000 تو 36000 میں سے آپ 18,000 minus کر دیں تو amount آتی ہے 342,000 ہر adjustment کے دو effect یہ ہے پرویجن یہ ہے adjustment والی پرویجن یہ ہے new پرویجن new پرویجن کی amount یہاں پہ place کی جائے گی اور new پرویجن آپ کے پاس آج گی 18,000 next point پرچیز trading account کی debit سائی پرچیز کی amount ہے 7 and 20,000 ابھی اس کے ساتھ 2 adjustment ہونا باقی ہے ایک opening stock 72,000 next title ہے آپ کے پاس sellies کا sellies جو ہے indirect expense کے طور پر آتا ہے profit last account کی debit side sellies sellies کی amount آپ کے پاس question میں mention ہے 72,000 پلیس کر دی جائے گی نیکس پوائنٹ ہے جی ڈرائنگز کا ڈرائنگز جو ہے وہ کیپٹل میں سے لیس ڈرائنگز لیکن بچو جو ڈرائنگز کی اماؤنٹ ہے نا وہ تھوڑا سا مزید انر کر دینا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب لکھیں اس سے تھوڑا سا آگے لکھیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک اڈجسمنٹ ہے پلس ان ریکارڈ میں اس کے آپ نے جو ڈرائنگز ہے وہ ریکارڈ ہی نہیں کی جو ڈرائنگز نے پرسنل یوز کیلئے چیزیں لی تھی وہ تھی سکس ساؤزن اس میں آپ ایڈ کریں گے تو ڈرائنگز سیونٹی ایٹ تھاؤزن ہوگی تو بسیکلی ڈرائنگ سیونٹی ایٹ تھاؤزن کرنے کے لیے میں نے اس ڈرائنگ کو انر کالن میں لکھا تھا یہ جو سکس ساؤزن ہے اس کے دو ایفیکٹ ایک تو یہ ڈرائنگ میں پلس ہوگا دوسرا یہ ہمارے پاس پرچیزز میں سے لیس ہو جائے گا ڈرائنگز سکس ساؤزن پرچیز میں سے لیس نیکس پوائنٹ ہمارے پاس ہاتھا ہے ڈرائنگز کے بعد کیریج انورڈ یہ ڈائریکٹ ایکسپینس ہے کیریج انورڈ کیریج انورڈ کی اماؤنٹ ہے ٹویل تھاؤزن نیکس آپ کے پاس کیریج آؤٹ ورڈ کیریج آؤٹ ورڈ کیریج آؤٹ ورڈ کی اماؤنٹ ہے جی سکس تھاؤزن کیریج آؤٹ ورڈ کے باگ ہمارے پاس ہے ریٹرن انورڈ یہ جو ریٹرن انورڈ ہے نا یہ سیلز ریٹرن ہوتی ہے سیلز ریٹرن ہوتی ہے سیلز کی تو اماؤنٹ اوپر آئے گی اور جو ریٹرن ہے وہ نائنٹی سکھ انڈر یہاں پر پلس کر دی جائے نیکسٹ ہے لون تو میسٹر ایکس یہ فکس ایسڈ ہوتا ہے لون تو میسٹر ایکس میسٹر ایکس کو کرزہ دیا گیا تھرٹی سکس تھاؤزن کا اس کے اوپر سود کا ریٹ اڈجسمنٹ میں مینشن ہے آٹھ پرسن اور اس میں سے ابھی ایک روپیہ بھی وصول نہیں کیا اس کے دو ایفیکٹ ایک تو کرنٹ ایسڈ کے طور پر انٹرسٹ رسیویبل تھرٹی سکھ ساؤزن کا ایٹ پرسنٹ تھرٹی سکھ ساؤزن کا ایٹ پرسنٹ ٹو ڈبل ایٹ زیرو دوسرا اسی کو انڈریکٹ ریوییو کے طور پر لکھتے نہ ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے انکم بھی ہے انٹرسٹ آن مستر ایکس لون ٹو ڈبل ایٹ زیرو نیکس ٹائٹل ہے آپ کے پاس رینٹ رینٹ تو انڈریکٹ ایکسپینس ہے پروفٹ ایل ناس اکاؤنٹ کی ڈیابیٹ سائٹ پہ ہمارے پاس وہاں پہ جگہ کمپلیٹ ہو چکی ہے نیکسٹ ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیں گے تو رینٹ کی اماؤنٹ ون ڈبل 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 ڈیرو نیکسٹ ہے کریڈڈ بیلنس رینٹ بائی سب لیٹنگ ہم نے سب لیٹ کیا یہ بھی انکم ہے رینٹ بائی سب لیٹنگ سب لیٹنگ کی اماؤنٹ ہے سکس آہدنڈ نیکسٹ ہے جس سیلز ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کریڈڈ سائیڈ ڈبل ڈیٹ ڈبل ڈیٹ ڈبل ڈیٹ ڈبل ڈبل ڈیٹ ڈبل ڈیٹ ڈبل ڈیٹ ڈبل ڈیٹ ڈبل ڈیٹ 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 ڈبل ڈیٹ 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 Elo اچھا جی بچوں ڈیٹ سیٹ و ڈیٹ ڈیٹ فور ڈڈبل ڈیٹ کے بااد نیکسٹ پوائنٹ ہی ہمارے پاس ڈسکاونٹ ڈسکاونٹ Рیسیو Shavernی indirect revenue amount ہے 3600 discount کے بعد ہمارے پاس title ہے reserve for bad debts یہ old پرویئن ہے working number 1 amount ہے اس کی 12000 اب بھی اس کا total کر لیتے ہیں new bad debts adjustment میں نہیں ہے 6000 plus 18000 24000 12000 answer 12000 یہ bad debts کے طور پر یہاں پہ لکھ دیا جائے گا bad debts working number 1 12000 next point ہے آپ کے پاس liability for expenses یہ current liability ہے liability for expenses amount ہے double two eight double zero next ہے آپ کے پاس rent payable rent payable کی amount ہے آپ کے پاس 1200 next ہے آپ کے پاس loan from from Mr. Y loan from Mr. Y long term debt ہے اس کے اوپر fix rate ہے adjustment میں mention ہے 6% کے حساب سے اس کے اوپر expense calculate کرنا ہے جو ابھی ہم نے pay نہیں کیا اس کو یہاں پہ liability کے طور پر لکھ دینا ہے interest payable 60,000 6% 60,000 کا 6% charge کریں تو amount ہاتی ہے 36,000 ایک liability کے طور پر یہاں پہ place کر دیا جائے گا اور دوسرا effect یہاں پہ place کر دیا جائے گا as an expense یہاں پہ interest payable 36,000 یہاں پہ پاس amount 6,000 کی ہے تو اس میں سے دو چیزیں 7,20,000 6,000 بھی گیا 6,000 بھی گیا 7,8,000 7,0,8 triple 0 next point ہمارے پاس return out word کے بعد capital capital آپ جانتے ہیں balance sheet میں آئے گا 4,80,000 creditor current liability balance sheet amount amount 1,5,6 triple 0 اب باری باری ہم adjustment کو دیکھتے ہیں adjustment number A closing stock 2 effect closing stock trading account credit side amount 1,1,4 triple 0 دوسرا effect current asset کے طور پر balance sheet میں closing stock 1,1,4 triple 0 next ہمارے پاس point ہے one quarter of the insurance premium یہ prepaid insurance کا effect تھا ایک ہم نے یہاں سے 1800 minus کیا اور دوسرا effect ہم نے current asset کے طور پر balance sheet میں لکھا 3 تیسری adjustment loan to Mr. X carries 8% interest پا رہے نا تو یہ ہم نے loan جو ہے وہ charge کیا یہ ہمارے پاس دو effects ہیں ایک ہمارے پاس income کے طور پر place کیا جائے گا to double eight zero interest on Mr. X loan دوسرا current asset کے طور پر balance sheet چوتھی adjustment loan from Mr. Y liability 6% کے حساب سے ایک rent liability اور دوسرا یہ interest expense یہاں پہ بلکہ یہاں پہ table نہیں لکھیں یہاں پہ interest expense لکھیں next point ہے drawing ایک یہاں پہ plus دوسرا purchases میں سے less next point ہمارے پاس provision for debtor کا ایک یہاں سے minus debtor اور دوسرا working number one اور then summarize کر کے ہم نے یہاں پہ place کر دیا اب باری آتی ہے balances find کر سب سے پہلے trading account credit site 874800 plus 11400 یہ site ہی مجھے بڑی لگ رہی ہے 988800 988800 minus 72000 708000 1200 1200 12000 1956 00 grass profit carry down grass profit brought down 1956 00 اس میں سے ان تینوں amount کو add کر لیتے ہیں add کرنے سے آپ کے پاس 208080 amount آجاتی ہے 208080 208080 اس میں سے آپ تمام expenses کو minus کرتے ہیں 7200 3600 5400 36000 72000 6000 14400 12000 3600 402 answer solve ہو کیا آتا ہے 47 8080 نام دے دیا جائے گا net profit transfer to balance sheet اس کو ہم لوگ یہاں پہ capital میں پلس کر دیں پلس نیٹ پروفیٹ 74 880 480 000 minus 78000 402 000 پلس 47 880 449 880 اس میں سے ان تمام assets liability سائٹ کو پلس کر لیتے ہیں پلس 60,000 پلس 156,000 3600 1200 22,800 6,9 3,4,8 0 ایسر سائٹ کا بھی ٹوٹل کر لیتے ہیں 2400 102 000 plus 1800 plus 34 2000 plus 2 880 plus 114 000 plus 324 00 plus 60,000 plus 36,000 تو 6,9 3,4 8,0 assets کی دونوں سائٹ ایک دوسرے کے equal ہے لے سٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس تا question number 15 مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی پھر بھی آپ کو کسی جگہ رانمائی کی ضرورت ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں منشن کریں میں کوشش کروں گا within 24 آر اس کو ریسپاونڈ کر سکوں اس کے علاوہ ہم لوگ آن لائن کوچنگ فیسلیٹی بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ جو چینل ہے یہ ہم لوگوں نے کامس کے سٹوڈن کے لئے بیلڈ کیا ہے اس میں آپ کے آئیکم بیکم ایڈی پی ایم کام ایم بی اے کے نومیریکل سبجیکٹ جو ویڈیو لیکچز آویلیبل ہیں آپ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور ان تمام لوگوں تک ان ویڈیو لیکچز کو ضرور شیئر کریں جو ہم سے ڈیریکلی طور پر اکسیس نہیں کر سکتے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ